بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے صدام شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدام شرف سو میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کوانٹم میکینکس فزکس 305 کے موسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھرم جو کہ یونیورسٹی اگزام میں تو فریکوینٹل پوچھے جاتے ہیں تو اپنے تھرم کی پہلے تھرم کی سٹیٹمنٹ ہم پڑھتے ہیں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے یہ ہم نے شعر کرنا ہے کہ جو ایگن ویلیو ہارمیشن اپورٹر کی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ریل ہوتی ہیں تو یہاں پہ ایک ایگن میں نے لفظ بولا یہاں پہ اس کو ایجن بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو ایگن پڑھتے ہیں تو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے مطلب اس کا یہ کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی لیٹ سائی بھی دی آئیگن فنکشن آف ہارمیشن اپورٹر اے کورسپانڈنگ تو آئیگن ویلیو آف لیمڈا سو دین ہمارے پاس یہاں پہ ایک آئیگن فنکشن ہے جو کہ کورسپانڈنگ ہے ہارمیشن اپورٹر اے کے اور یہاں پہ ہمارے پاس آئیگن ویلیو ہے جس کو ہم نے لیمڈا کا نام دی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی آئیگن ویلیو ایکویشن بنائی اے سائی ایکوال ٹو لیمڈا سائی اور اس کو ایکویشن بان کا نام دے دی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہارمیشن اپریٹر ہے یہ آئیگن فنکشن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ آئیگن ویلیو اس کو ہم نے ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیا اسی طرح سے ہم نے یہ جو کمپلیکس کانجوگیٹ لینے کے بعد اس کی لیفٹ سائیڈ سے بھی اور رائٹ سائیڈ سے بھی تو ہم نے یہ والی جو ایکویشن آئیے گین کر لی اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ لیمڈا کا اور پھر ہمارے پاس سائی کا کمپلیکس کانجوگیٹ اس کو ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیا میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاتا ہوں ان سٹیپس کو آپ نے ضرور فالو کرنا اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو اس تھیرم کو سیکھنے میں آپ کو بہت آسانی ملے گی تو کرنا یہ ہے کہ ہم نے دو ایکویشن بنا لی نہیں یہ ایکویشن ون بنائی یہ ایکویشن ٹو بنائی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایکویشن ون کو سائی کمپلیکس کانجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اور اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے اس کو ایکویشن نمبر تھری کا نام دے دیں گے اسی طرح سے ایکویشن جو ہمارے پاس ٹو ہے اس کو ہم سائی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اور اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے اور اس کو ایکویشن نمبر 4 کا نام دے دیں گے اور آخری سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایکویشن نمبر 3 اور ایکویشن نمبر 4 کو ہم نے سبڈریکٹ کر دینا ہے لیفٹ کو لیفٹ میں سے اور رائٹ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ میں سے تو ہمیں ہمارا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ مل جائے گا تو اسی طرح سے ہم نے کیا جی یہ جو ایکویشن 2 ہے اس کو ہم نے سائی کمپلیکس کانجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا اور اس کو انٹیگریٹ کر دیا مائنس انفینیٹ سے پلاس انفینیٹ تک تو نیکسٹ پیج ہم یہاں پہ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ چیک کریں آپ کہ مائنس انفینیٹ 2 پلاس انفینیٹ سائی کمپلیکس کانجوگیٹ اے ہمارے پاس ایک ہرمیشن اپریٹر اور سائیڈ ایکس is equal to مائنس انفینیٹ 2 پلاس انفینیٹ لیمڈا سائی کمپلیکس کانجوگیٹ سائیڈ ایکس یہ کہاں سے آئی یہ ایکویشن نمبر 1 کو ہم نے سائی کمپلیکس کانجوگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائے بھی کیا اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ بھی کر دیا مائنس انفینیٹ سے پلاس انفینیٹ تو ہمارے پاس یہ ہم نے یہاں پہ یہ جو لیمڈا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ separate کر لیا تو اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیا بلکل اسی طرح سے ہم ایکویشن نمبر 2 کو سائی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اور اس کو انٹیگریٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ایکویشن نمبر 4 کا نام دے دیں گے تو یہاں پہ چیک کریں ہم نے ایکویشن نمبر جو ہمارے پاس 2 بنی تھی اس کو ہم نے سائی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اور اس کو انٹیگریٹ کر دیا انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایکویشن نمبر 4 کا نام دے دی یہاں سے سائی لیمڈ اپ کمپلیکس کانجوگیٹ اس کو ہم نے سیپرٹ کر لے اور اس کو ایکویشن نمبر 4 کا نام دے دی اب ہم نے کیا کرنا ہے last step میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ equation 3 اور equation 4 کو left کو left میں سے subtract کر دینا اور right کو right میں سے subtract کر دینا تو ہمیں جو ہمارا final result ہے وہ مل جائے گا تو یہ equation 3 ہے یہ equation 4 ہے تو اس کی left یہ ہے اس کی left یہ ہے اس کی right یہ ہے اس کی right یہ ہے تو ان دونوں کو minus کر دو تو minus کرنے کے بعد ہمیں کچھ یوں result مل گیا minus infinite تو plus infinite psi complex conjugate یہ plus نہیں ہے یہ psi لکھا ہو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس harmition operator psi dx minus minus infinite to plus infinite harmition operator psi اور whole کا complex conjugate into psi dx is equal to something this lambda minus infinite to plus infinite psi complex conjugate psi dx minus lambda complex conjugate minus infinite to plus infinite psi complex conjugate psi dx اس کو ہم نے open کرنا ہے یہ والی ٹرم کو ٹھیک ہے اس کو harmition property آپ نے سیکھئے self adjoint جو ہمارے پاس operator ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ والی جو property ہم open کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا psi complex conjugate اور اس کا ہمارے پاس harmition operator آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس اس form میں لکھا ہوئے یہاں پہ چیک کریں آپ اس کو open کیا تو ہمارے پاس یہ والی term آئی تھی psi complex conjugate a اس کا یہ transport اوپر لکھا ہوئے ٹھیک ہے psi dx اور یہ یہاں سے یہ جو ہمارے پاس equation بنی تھی یہاں سے ہم نے lambda minus lambda star یا complex conjugate ان دونوں کو common لے لیا باہر نکال اس چیز کو ہم نے comma لے لے اور یہ دونوں term اکٹھی ہوگی یہاں پہ چیک کریں lambda minus lambda complex conjugate minus infinite 2 plus infinite psi complex conjugate psi dx ٹھیک ہے اب یہ والی جو term ہے نا یہاں پہ ہم harmition operator کو جانتے ہیں جو equal ہوتا ہے a operator is equal to a operator یہاں پہ یہ complex conjugate اور اس کو transpose لینے کے بعد یہ والی form ہمارے پاس آتی ہے یہ harmition operator ہوتا ہے اس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر anti-harmition operator ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus آ جائے گا ٹھیک ہے بس یہ ہی ہے اس میں تو اس کی جگہا پہ ہم نے یہ والی یہ والی کی جگہ ہم نے یہ والی term put کر دی تو یہاں پہ ہم نے جیسے یہ والی term put کی تو یہ دو terms آپس میں cancel effect to each other ہو گی جب یہ cancel ہو گی تھی تو اس side پہ ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے zero بن جاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ والی term اور یہ والی term کیا ہو جائیں گی کینسل ہو جائیں گی اور اس سائٹ پر ہمارے پاس کیا بچ گیا ہے زیرو بچ گیا تو لیمڈا مائنس لیمڈا کمپلیکس کانجوگیٹ مائنس انفینیٹ تو پلس انفینیٹ سائی کمپلیکس کانجوگیٹ سائی انٹو ڈی ایکس ٹھیک ہے یہ ایکوال کس کی آگیا زیرو کی آگیا very very سیمپل یہاں پر سٹیپس ہم نے یوز کیے ہوئے ہیں اس والے میتھڈ کو آپ اگر کریں گے تو آپ کو یہ دھیرم بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گے تو نورمیلائی dużہ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتیہ کہ منیس انفینیٹ پلس انفینیٹ سائی کمپلیکس کانجوگیٹ سائی ڈی ایکس جو کی ایکوال ہوتا ہے ون کے اگر ہمارے پاس آرثو نارمل ہوگا آرثو گانال ہوگا تو وہ ہمارے پاس زیرو کی ایکوال ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ نورمیلائیزیشن کنڈیشن ہم لگائیں گے تو وہ ہمارے پاس کس کی equal ہوتا ہے یہاں پہ one کی equal ہوتا ہے یعنی کہ minus infinite to plus infinite سائی complex conjugate سائی dx جو کہ equal کس کی ہوتا ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ show بھی کیا ہوئے one کی equal ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا لگا دیں one is equal to zero تو lambda minus lambda complex conjugate is equal to zero یہ یہاں پہ minus ہے تو ساٹھ بھی آگے plus ہوگا تو یہی ہم نے probe کرنا تھا کہ جو ہارمیشن operator کی eigen value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں real ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ real ہے تو اس کے ہی ہے نا equal یہاں پہ چیک کریں lambda complex conjugate یہ دونوں equal ایک دوسرے کے تو یہ ہم نے ثابت کر لیا بھائی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہارمیشن operator کی eigen value ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں real ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک theorem تھا جو ہم نے سیکھ لیا ایک اور theorem ہم سیکھیں گے اسی lecture کا حصہ بنائیں گے theorem ہے جیس show that eigen function corresponding to different eigen values are orthogonal ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس eigen function ہے corresponding to different eigen values وہ کیا ہوتی ہیں orthogonal ہوتی ہیں تو بالکل جیسے ہم نے پچھلا والا theorem کیا ہے وہی steps ہم یہاں پہ فالو کریں گے لیکن یہاں پہ یہ جو eigen function ہوگا اور eigen value ہوں گے وہ different ہوگی اس کو orthogonal ہم نے ثابت کرنا ہے جی prove کرنا ہے تو بالکل ویسے ہم یہاں پہ let side 1 and side 2 be eigen function of ہارمیشن operator a corresponding to different eigen value lambda 1 lambda 2 یہ ہمارے پاس دو ہی eigen یہاں پہ function ہے اور دو ہمارے پاس eigen values ہیں x i1 x i2 یہ دو different ہمارے پاس eigen function ہے اور دو ہمارے پاس different eigen value ہیں جو کی equal ہمارے پاس کیسے ہیں lambda 1 اور lambda 2 ہیں تو یہ دو equations ہم نے بنا لی تو اب equation number 2 کا ہم complex conjugate لیں گے complex conjugate لیا تو ہمارے پاس یہ والی term آگی تو اس کو ہم نے equation number 3 کا نام دے دیا اب ہم نے use کرنا equation number 1 کو اور equation number 3 کو very very simple یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو تو جیسے ہی ہم نے پچھلے theorem میں steps لگایا تھے بلکل ویسی ہم نے یہاں پہ لگانا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ equation 1 کو psi 2 complex conjugate کے ساتھ multiply بھی کر دیں گے اور اس کو integrate بھی کر دیں گے اسی طرح سے ہم نے یہ جو equation number 3 ہے اس کو ہم نے psi 1 کے ساتھ multiply بھی کر دینا اور اس کو integrate بھی کر دینا اور ہمیں ہمارا جو final result ہے وہ یہاں پہ مل جائے گا تو یہ equation 3 بن گی اب ہم نے کیا کہا multiplying equation 1 with psi 2 complex conjugate and integrating تو ہم نے اس کو کیا کر دیں integrate یہاں پہ چیک کریں ہم نے اس کو psi 2 complex conjugate کے ساتھ multiply بھی کر دیں اور اس کو integrate بھی کر دیں minus infinite to plus infinite تک ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم نے کیا یہاں پہ چیک کریں یہ جو lambda 1 تھا اس کو ہم نے باہر نکال اس کو equation number ہم نے کیا دے ریا 4 کا نام دے دیا اب ہم نے equation number 3 کو use کرنا ہے پہلے equation number 1 کو use کیا تھا اب equation number 3 کو use کریں گے ٹھیک ہے جی آپ نے دو equations یہاں پہ اس theorem میں بھی utilize کرتے ہوئے ان کی implementation کرتے ہوئے آپ نے اس theorem کو complete کرنا سمجھ آپ کو equation number 1 اور 2 کو پیچھے ہم نے use کیا کیونکہ جس کا complex conjugate لیا اس کو نمبر 2 کا نام دیا ہمارے پاس 2 equation کا complex conjugate لیا تو اس کو نمبر 3 کا نام equation 3 کو ہم نے side 1 کے ساتھ multiply کرنا اس کو integrate کر دینا تو یہاں سے lambda 2 complex conjugate ہم نے یہاں سے common لیا تو equation number 5 کا نام دے دیا تو اب ہمارے پاس equation number 4 اور equation number 5 بن چکی ہیں ان دونوں کا ہم نے left کو subtract کر دینا اور right کو right result کی طرف ہم پہنچ جائیں تو یہاں پہ چیک کریں equation 4 کی left کو left میں سے minus دیا اور equation 4 کی right side کو right side میں سے ہم نے کیا کر دیا multiply کر دیا بلکل اسی طرح سے یہاں ہمارے پاس ہار mission property لگے گی اس کو open کریں گے تو ہم ہار mission operator کی value لگا دیں گے تو اگلے page پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ چیک کریں کہ ہم نے اس کو open کیا تو ہمارے پاس یہ آگیا اس کی جگہ پہ ہم نے یہ operator کی value لگا دیں گی یہاں پہ آپ پہ cap پہ لگائیں اس کا operator ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ value پہ یہ value لگائیں کیونکہ یہ دونوں equal ہیں تو یہ دونوں term ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائیں گی cancel ہونے کے بعد ہمیں کیا مل جائے گا یہ جو term ہے یہ یہ 0 کے کوئل آگیا اب ہم نے یہاں پہ lambda 1 minus lambda 2 complex conjugate یہ الگ کیا ہوا تھا minus infinite to plus infinite side 2 complex common آرہا تھا باہر سائٹ پہ نکال لیا تو یہاں پہ چیک کریں lambda 1 minus lambda 2 complex conjugate یہ 0 کے equal نہیں ہے 0 کے equal وہ ہوتا ہے جو orthogonal ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ orthogonal میں ہمارے پاس equal کس کے ہوتا 0 کا ہوتا ہے اگر normalization condition ہوگی تو 1 کے equal ہوگی لیکن یہاں پہ یہ کس کے equal ہوگا تو یہاں پہ چیک کریں minus infinite to plus infinite psi complex conjugate psi 1 dx is equal to 0 ہے نا تو یہ ہمارے پاس equal کس کے 0 کے لیکن یہ جو term lambda 1 minus lambda 2 complex conjugate 0 کے equal نہیں ہے تو یہی ہی ہم نے ثابت کرنا تھا یہی ہم نے prove کرنا تھا ہمارے theorem کی statement بھی یہی تھی یہاں پہ چیک کریں as lambda 1 minus lambda 2 complex conjugate are different different تو ہیں لیکن so minus infinite to plus infinite psi 2 complex conjugate psi 1 dx is equal to 0 یہ کہ ہمارے پاس orthogonal ہے ٹھیک ہے جی تو شوئنگ that psi 2 complex اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کوئی question ہے اگر آپ کوئی theorem میں مسئلہ ہے تو آپ اپنا بہت ہی قیمتی feedback comment section میں بھیج سکتے ہیں تو مل دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ تو تب تک کے لیے signing of اللہ حافظ اپنا خیال لکی ڈیو ڈیو ڈیو